پشم بنگال شناوی بشلیشن میں آپ سبھی کا بہت بہت شو آگئے تھے اور آج ہم بات کریں گے سبھی 294 سیٹوں پر آکر کس کا پندرہ بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ پشم بنگال بو راج بن چکا ہے یہاں پر بغاوت سے بننے والی ہے سرکار تو شناو سے پہلے کیا کچھ آکڑے یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں پشم بنگال کے لیے یہاں پر شناو سے پہلے ٹی ایم سی کو بڑا جھٹ کا لکھ چکا ہے کئی بڑے یہاں پر بدھائک سانسد اور یہاں پر کسکتے پارسد ان سے بغاوت کرنے والے ہیں سبیندو عدکاری کی بڑی تیاری میں ہے ٹی ایم سی کو سامو ایک اسٹیپے کی اب آ رہی ہے کیونکہ کئی بڑے بدھائک یہاں پر ٹی ایم سی میں جو ہے اسٹیپے کی کگار پر آ چکے ہیں سبیندو عدکاری کے ساتھ کئی بڑے نیتا ان کے ساتھ اسٹیپے دے سکتے ہیں یہ بڑی خبر ہے سبیندو عدکاری ایک بڑے کھلاری مانے جاتے ہیں کئی نے کہی ٹی ایم سی کو دس سال کا جو راج کیا ہے اس میں اہم بھومی کر رہی تھی تو کیا آپ وہ بی جی پی میں سامل ہو کر بی جی پی کو مضبوط بنائیں گے جس وقت کے آکڑے آپ پر نکل کر آ رہے ہیں آپ پر بنگال کے اگر بات کریں تو چناف سے پہلے ٹی ایم سی میں بھگدر مٹ چکی ہے اس کے بعد پشم بنگال میں کیا بی جی پی اپنی سرکار بنانے والی ہے اس وقت بھی کچھ بڑے آکڑے آپ کو دینے والے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں سبیندو عدکاری کے ساتھ بارہ بدھائک بی جی پی میں سامل ہو سکتے ہیں یعنی مدپدیش کی ترجفر پشم بنگال میں بی جی پی باغیوں کے سہارے اپنی سرکار بنانے والی ہے جس کار سے یہاں پر مدپدیش میں کانگریس سرکار کی کئی بدھائک جو ہے وہ بی جی پی میں سامل ہوئے تو اس کے بعد اب مدپدیش میں بی جی پی کی سرکار بن چکی ہے تو کیا پشم بنگال میں باغیوں کے سہارے یہاں پر بی جی پی جو ہے پشم بنگال میں سرکار بنانے والی ہے ٹی ایم سی کے دو سانسد بھی بی جی پی میں سامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ بی جی پی جی پی جو دل تھا اس سرکیے گئے تھے اس سے کہیں نہ کہیں تک جو بڑے نیتا ہیں ان میں باغی تیور دکھے ہیں کیونکہ یہاں پر دچھن چوبیس پر گناہ میں گئی بی جی پی بدھائک اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں بی جی پی اک دیو چھے یہاں پر جی پی نیڈا پر بھی یہاں پر پتراب کیے گئے تھے اس کے علاوہ بی جی پی کے بڑے نیتا کے لاز وزی برگی کی کار پر بھی پتراب یہاں پر دیکھنے گا اس کے بعد کیا کچھ آکڑا ہے تو پشم بنگال میں اگلی سرکار کون بنا سکتا ہے کیونکہ اس وار جو مقابلہ ہونے بالا ہے بی جی پی نے دو ازار انیس میں اٹھارہ لوگ سبا سیٹے جی تھی یعنی زیادہ انتر نہیں تھا اس کے علاوہ بوڑ شیئر کی بات کے تو تیتالیس پرسنٹ ٹی ایم سی کو اور بی جی پی کو چالیس پرسنٹ بوڑ شیر ملا یعنی بوڑ پرسنٹ میں بھی تین پرسنٹ کا ہی انتر دیکھنے کو ملتا ہے تو پشم بنگال میں اگلی سرکار کون بنا سکتا ہے ٹی ایم سی میں آخر بغاوت کا بڑا کارن کیا بنا ہوا ہے یہاں پر ٹکٹ بٹ بارے کا ویسلا بھی شیئر کو اور پی گئے ہیں یہاں پر پشاند کسور کے حاصلوں پر گایا ہے ٹی ایم سی کے دورہ لیکن باغ ہی نہیں تھا یہاں پر مانتے ہیں کہ ٹکٹ بٹ بارے میں اپنا پرباہ چلنے سے ناراض وہ ہیں ان کا جمین اس طرف پر جو ان کا برچس ہے وہ کنینے کے گھٹا انہیں دکھائی دیا ہے یہ کئی طرح کے سوال یہاں پر ٹی ایم سی میں ابھی آپ پنپتے نظر آ رہے ہیں تو کیا پشم بنگال میں ممتب انرجی کی سرکار گرینے والی ہے یعنی ڈہینے والی ہے کیا بی جی پی دو ازار اکیس میں ویشن بنگال دو سو پلس کر پائے گی اس ورم شاہ نے کافی پہلے سے رنیتی تیار کی تھی اور بیہار جیسے جو شناب لیکشن تھے اس نے امرشاہ جانہی پائے اور گن کا مل ادیشتہ پشم بنگال میں تب وہ یہاں پر شنابی رینیاں تیاری کر رہے تھے تو یہاں پر کیا کچھ آنکڑے بننے والے ہیں یہاں پر بات کریں کانگریس بی جی پی ٹی ایم سی اور سی پی آئی ما لے یہاں پر اگر بات کر تو ازار اکیس نے بھی چنابی میدان میں تننے والے ہیں اب کئی نئے کئی ٹی ایم سی کو ان چار یا پانچ پارٹی سے یہاں پر چنابی میدان میں یہاں پر آپ سی تکر کرنی ہے اس کا فائدہ بی جی پی کو انے والا ہے کیونکہ بیہار کی وجہ اب کئی نے کئی جو یہاں پر ٹی ایم سی کو بڑا دھٹکہ دانے والے ہیں عزر الدین اوویشی اور وہ اگر گھٹ بندن میں شنام نہیں لیتے تو حقیل ہے ٹی ایم سی کو بڑا دھٹکہ ہونے والا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں تو 90 سیٹوں پر مشلم مددات تیہ کرتے ہیں ہار اور جیت کا اندر اگر عزر الدین اوویشی نے 90 سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹ اتار دیئے تو یہاں پر بڑا کھیل بی جی پی کھیل جائے گی یہ بڑے آکڑے نکل کر آئے ہیں جس کا حضر الدین اویشی کو بڑی مادی تھی بڑے اندر سے یہاں پر کسکتے چار سے اٹالیس سیٹوں تک بی جی پی وہاں پر پہنچ گئی تو کیا پشم مگال میں بی جی پی جہاں پر بات کریں تو ایک سو اٹالیس کا آکڑہ پرابت کرنے والی ہے اس پر کچھ بڑے آکڑے ہیں یہاں پر بات کریں تو دو ہزا سولہ پشم مگال کے لیے کیا کچھ آنکڑے تھے یہاں پر کانگریس کے لیے چوالی سیٹ ہیں یہاں پر کمیونشت پارٹی آف انڈیا کے ایک اور کمیونشت پارٹی آف انڈیا مارکسٹ کو چھبیس بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سیٹ بلی یعنی تین سیٹ جیتنے والی پارٹی کیا دو ہزار اکیس میں ایک سو آر تاریس کا آنکڑہ پار کر پائے گی اس کی رنیتی تو بہت گہرائی سے بی جی پی نے تیار کی ہے اور پشم مگال میں اپنی جڑے جمانے کے لیے بی جی پی نے نیو بھی بہت گہریک ہو دی ہے اور کہیں نے کہیں یہ مانا جارہا کہ بی جی پی کافی مجبورتی سے اپنے پلڑ کر آنے والی ہے اپنا بیلڈنگ یہاں پر بنانے والی ہے یہ بڑی خبر آل انڈیا ترنبول کانگریس نے دو سو گیارہ سیٹے تو کیا دس سال کا کاریکال اب جاکا دو آجار اکیس میں ختم ہونے والا ہے اس ور کچھ بڑے آکڑے پشم مگال بیدھن سبا چناب کیلئے جو بورٹ پرسنٹیز اگر دیکھیں تو یہاں پر چوالیس پرسنٹ بورٹ شیئر پشم مگال میں ممتب انرجی کو گیا اور یہاں پر بات کریں کانگریس کیلئے تو کانگریس کیلئے جو بورٹ پرسنٹیز تھا وہ یہاں پر بارہ پرسنٹ اور یہاں پر سی پی ایم کو جو ہے انیس پرسنٹ اور ادر کے لیے دو پرسنٹ بورٹ شیر گیا لیکن بی جی پی کی بات کو دس پرسنٹ بورٹ شیر کیا بی جی پی چالیس پرسنٹ بورٹ شیر اس چناب میں حاصل کر پائے گی اگر کرتی ہے تو پھر کتنی سیٹوں کے ساتھ وہ کرتی ہے اس ورد کچھ بڑے آکڑے آپ کو دینے مالے ہیں یہاں پر بات کریں لوگ سبا چناب میں بی جی پی اور تی ایم سی کے بیچ کافی کڑی ٹکر تھی اور اس کا اثر یہ رہا کہ بی جی پی نے اٹھارہ اور تی ایم سی نے بائی سیٹے حاصل کی لیکن اس کے بعد کیا کچھ انگڑے بنتے ہیں کیا بی جی پی پشن بانگال میں اپنی پہلی بار سرکار بنا پائے گی کیونکہ اگر اس بار بی جی پی نے اپنی سرکار نہیں بنا پائی تو آنے بالے سمیں میں کیا ہوگا یہ تو آنے بالا بقت بتائے گا لیکن اس بار بی جی پی کافی مجبوطی سے پشن بانگال میں چنابی میدان میں اتر رہی ہے تو کیا پشن بانگال میں تی ایم سی سی ای پی آئی اور کانگریز کے بیچ گٹ بندن ہونا چاہیے کیونکہ گٹ بندن اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر تی ایم سی بڑی مسئیبت میں پڑ سکتی ہے یہ جان کر یہ ایکس ورڈ مان کر ابھی سے چل رہے ہیں اور عزور دن او بی سی مین گڑ یہاں پر ان کو سامل کرنا ہوگا اس گٹ بندن میں یہ بڑے ایکس ورڈ لوگ مان کر چکتے ہیں اور یہاں پر ان کا ماننا ہے کہ چھتت پرسن لوگ مانتے ہیں کہ ٹی ایم سی سی پی ایم کانگریز اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ عزور دن او بیشی کو گٹ بندن کر کے پشن بانگال میں چناب بی جی پی کے خلاف بنانا چاہیے نو کہتے ہیں چھوٹی پرسن لوگ مانتے ہیں کہ ان کو گٹ بندن نہیں کرنا چاہیے کیا بھارٹی جنتہ پارٹی کو چھوٹی پارٹیوں سے گٹ بندن کر کے چناب لڑنا چاہیے کیونکہ بی جی پی کو یہاں پر بات کریں تو چھوٹی پارٹی ہیں چھوٹے جو بڑے نیتہ ہیں ان کا یہاں پر اکھٹا ہونا تب جا کر ممتاب اینر جی کو گھر پائیں گے اس کیلئے تیاری ابھی سے شروع کر دیا ہے سبیندر ادوکاری کے ساہد کئی بڑے نیتہ بی جی پی میں سامل ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر بی جی پی کافی مجبوطی سے پشیم مگال میں اُبھرنے والی ہے اس میں کوئی سندھی نہیں ہے یہ بڑی کبر ہے اس کے علاوہ اس پر کہتے ہیں بی جی پی کے ساتھ چھوٹی پارٹی آنا چاہیے ستہ پرسن لوگ مان کر چل رہے ہیں ایسے مانتے نہیں ہے کہ تیسٹ پرسن کی بی جی پی اکیلے ہی یہاں پر شناوی میدان میں اترنا چاہیے اب ان سبی آکروں کے بعد جو بڑے ایکسپرڈ لوگ نے آگرے رکھیں اس طرح کے آکرے بند سکتے ہیں اگر جس پرکار کا ماہول پشیم مانگال میں بنتا جا رہا ہے جو یہاں پر ایکسپرڈ مان کر چل رہا ہے جس پرکار سے دل بدل دیکھنے کو ملا رہا ہے کیونکہ دل بدل کا فائدہ بی جی پی کو انچونام میں بھی دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر کرنا ٹک کو دیکھ لیں آپ مدھر پردیش کو دیکھ لیں اس کا فائدہ بی جی پی کو ملا ہے اور جس پرکار سے کرنا ٹک میں بھی بی جی پی نے سرکار بنالی مدھر پردیش میں بھی سرکار بنالی پشیم مانگال میں کئی بڑے نیٹا ٹی ایم سی کے بی جی پی میں سامل ہو جاتے ہیں تو وہ اس پرکار کے آکرے بند سکتے ہیں بی جی پی 140 سے 155 سیٹوں تک پہنچ سکتی ہے یعنی پشیم مانگال میں بی جی پی 148 کا آکرہ چھو سکتی ہے یہ بڑے ایکسورٹ کے آکرے نکل کر آ رہے ہیں جس کار کا آکرہ بنتا جا رہا ہے جس کار کے آپ پر حالات بنتا جا رہے ہیں پشیم مانگال میں یا با ٹی ایم سی کو جھٹکا ہے اور 120 سے 135 سیٹوں پر وہ آ سکتے ہیں جس کار کے جو بڑے نیتا ہے اگر وہ پارٹی چھوڑ دیتے ہیں تب ہی آکرے ہیں اگر وہ گڑ بندن میں نہیں لڑتے ہیں تب ہی آکرے ہیں گڑ بندن میں لڑتے ہیں اور باگی جو ان کے نیتا ہے وہ مان جاتے ہیں تو اگر ٹی ایم سی کافی مضبوط پشیم مانگال میں ہے اور رہے گی یہ مان کر چل رہے ہیں بڑے ایکسورٹ لوگ اس کے علاوہ کر بات کریں تو کانگریز اور یہاں پر سی پی ایم کے لیے تو یہاں پر کانگریز 14 سے 18 سیٹیں ملنے کے اب تم بابنہ یہاں پر ہے اور 10 سے 15 سیٹیں یہاں پر سی پی ایم کو جا سکتی ہے کچھ سیٹیں آنے کے ایک ہاتے میں بھی جا سکتی ہیں جس وقار کے یہاں پر آنکڑیں بنتے جا رہے ہیں تو دوستو یہ تو چنابی بشلیسن آنکڑیں آنے والے سمیے میں کس وقار سے چنابی برچار ہوتے ہیں کس وقار سے یہاں پر بڑے نیتا دل بدل کرتے ہیں اس کا فائدہ کس تو ہونے والا ہے کہ اوپی بیہار کے بعد یہ پہلا بدانسفہ چناب ہوگا اور اس میں بی جی پی کافی مضبوط استطیق میں دکھائی دے رہی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے کمر بکس رکھئے اور اسی پرکار کے لیٹسٹ اور مہت خون جانگ کری پانے کے لئے بھی شینل کو سبسکرائب بھی کلیجے دوستو ملتے ہیں اور سٹک جانگا رکسان تب تک کے لئے جہن جے بھارت